خوش احلاق لڑکی وہی ہے جو نہ محرموں کے ساتھ بد احلاقی سے پیش آئے کوئی بھی کسی کی ملکیت نہیں ہوتا اور پھر بھی ہم چاہت میں اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ وہ صرف ہمارا ہو ہم اپنے عادے سے زیادہ غم اچھا بننے کی کوشش میں خود حاری دیتے ہیں ہم لوگوں کو حد موقع دیتے ہیں کہ وہ ہمیں بار بار ہرٹ کریں جس کی حمت اللہ تعالیٰ کی جانب مصروف ہوتی ہے اس کے تمام کام رحمتِ الٰہی کے برکت سے انجام پاتے ہیں جس نے نیکی کو فروغ دیا اس نے آہرت میں خوب نفع پایا بے سبری سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا بلکہ بعض اوقات شرمندگی کا باعث بن جاتا ہے خوش احلاقی اور میانہ روی سے ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ ملتا ہے صلح سے پیار و محبت پیدا ہوتی ہے جبکہ جگڑے سے نفرت پیدا ہوتی ہے برے آدمی کی تعریف کرنا گویا اس کی حوصلہ افضائی کرنا ہے عورت کی دو باتوں کو کبھی نظر انداز نہ کرنا ورنہ عورت کی محبت سے محروم ہو جاؤ گے نمبر ایک اس کی دی ہوئی محبت کو نمبر دو اس کی بھوک کو